اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ماشاءاللہ سے آج میں نے جو بنایا ہے گاجر کا حلوہ گاجر کا گجریلہ اور ہوتا ہے اور حلوہ اور ہوتا ہے گجریلے میں اور حلوے میں آج آپ کو لوگوں کو فرق پتا چلے گا کہ حلوہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور گجریلہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کی جو ہے لکھ دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ماشاءاللہ سے میں نے اس کو بنائے ہیں آئیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں ریسی پی بسم اللہ الرحمنیرم یہ تقریباً میں نے ہاف کے جی جو ہے گاجر لیے گاجر کو میں نے اچھی طرح سے چھیل لیا تو اور اس کو جو ہے درمیان میں چھوٹ چھوٹے کٹ لگا کے جو ہے میں اس کو چھوٹ چھوٹے پیسیز میں اس کو میں نے چاپ کی ہے پھر یہ لیے ہے میں نے دیسی گھی دیسی گھی جو ہے میں نے تقریباً مانٹی سپون لیا ہے اور جو ہے اس کو اس میں گاجر شامل کر دیں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے فرائی کیا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے اس میں کاجو بعضوں کاجو ہے بچے جو ہے جو نٹ سے زیادہ لائک نہیں کرتے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی میں آپ کو اچھا طریقہ بتا رہی ہوں جیسے ہم گاجر کو اور کاجو کو گلینڈر کریں گے تو یہ بلکل یک جان ہو جائیں گے اور کاجو آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ نے ریسی پی کو انٹ تک دیکھنے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند دیں گے ون لیٹر اس میں پانی شامل کر دیں گے ایسا جو ہے حلوہ آپ نے یوٹیوب پہ پہلی بار آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ ریسی پی اتنی اچھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگوں یہ ہاف کے جی کا جو ہے ہم لوگ کھویا ریڈی کریں گے بعض وقت کھویا بھی جو ہے گھر پہ ہی ریڈی کرنا پڑتا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو اچھا اچھا طریقہ بتاؤں گی دودھ میں نے بوائل کے لیے رکھ دی اور اس میں تھوڑا سا چار سے پانچ چمچ مزید میں نے دودھ لی اور اس میں شامل کروں گی میں نیڈو پاورڈر دوں والا دودھ کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ آئے گا کھوئے کے اندر بہت ہی لذیز آئے گا اگر آپ کے پاس نیسلے بنیاد جا کوئی دوسرا جو ہے پاورڈر والا ملک موجود ہے تو آپ وہ بھی جوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور جیسے ہی وہ دودھ ہمارا پک رہا ہے لو فلیم پہ گاڑا ہو رہا ہے تقریباً اس کو پکنے میں جو ہے پچیس منٹ لگ گئے تھے بیچ سے پچیس منٹ پورے لگ گئے کھویا بننے میں تین ٹی سپون میں نے ہاف کیجی میں شگر ایڈ کی ہے اور اس میں شامل کر دوں گی میں ساتھ ہی وہ جو میں نے ایک بیٹر بنایا ہوا ہے پاورڈر والے ملک کا دودھ کے اندر وہ شامل کروں گی وہ شامل کرتے ہی یہ گاڑا ہو جائے گا تھک ہو جائے گا اور مزیدار سا ہمارا کھویا ریڈی ہو جائے گا ادھر سے گاجر میں جو ہم نے ون لیٹر پانی ڈالیا ہے اس کو میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ وائل کے لیے رکھا ہوئے پھر اس کو ایک مکسی کا جار لیں گے تو اس کے اندر ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے پھر یہ ہو جائے گا ہمارا گاجر کا حلوہ ریڈی جب اس میں اس طرح سے تھوڑا سا پانی موجود ہو اور یہ دیکھیں بلکل گاجر سوفٹ ہو چکے ہیں کسی بھی میشر یا کسی بھی اس سے آپ نے نہیں وہ کرنا آپ نے ایک مکسی کا جار لینا ہے اور اس میں ساری جو ہے گاجر اور کاجو شفٹ کر دینے ہیں مزید آپ کو کسی بھی نٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ بھی نہیں آپ کو چاہیے ہوگا جسٹ آپ کھویا پھر اوپر جو ہے ڈالیں گی اور آرام سے آپ کا حلوہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے دو منٹ پورے میں نے بلینڈ ہونے دیا تھا پھر اس کو اسی برتن میں ہی اسی کڑھائی میں ہی جس میں ہم نے اس کو بوائل کیا تھا اس ہی میں ہی شفٹ کر دیں گے پھر اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہلکا سا پکائیں گے اور ساتھ ہی اس میں شوگر ڈال دوں گی میں ہاف کے جی گاجر کے اندر میں نے تقریباً چھے چمچ کھانے کے چھے چمچ میں نے شوگر ایڈ کی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اگر آپ میٹھا زیادہ کھانا چاہیں تو زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں پھر یہ دیکھیں تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا مزید ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہاں سے ہمارا کھویا ریڈی ہو چکا ہے ماشاء اللہ بہتی تھک بہتی لذیذ بہت ہی شاندار سا ہمارا کھویا بھی ریڈی ہو چکا ہے ادھر سے ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ فرائی کرنے کے بعد جیسے ہی اس میں تھوڑا سا آئل نظر آنے لگ جائے گی جو ہم نے شامل کیا تھا نکلنا شروع ہو جائے تو ہم نے ادھر ہی فلیم کو سٹاپ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کی فینل لک بلکل مسمت کیجئے گا کہ اس کو میں نے کس طرح سے پلیٹ میں شفٹ کیا اور اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے میں نے کھویا جو ہے لگایا بہت ہی مزے دار ہمارا حلوہ اب آپ کو جو ہے پتہ چل گیا ہوگا کہ گاجر کے گجریلے اور حلوے میں کیا فرق ہے یہ ہم نے جسٹ حلوہ ریڈی کیے ہے اس میں ہم نے کوئی دودھ کچھ بھی نہیں شامل کیا وہ صرف جو کھویا بنایا تھا وہ ہی ہمارا ہاف لیٹر دودھ اس میں جو ہے لگا ہے پھر اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو اور جو ہے پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جناب اور جو ہے لائک اور کمنٹ کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور یہ طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اچھا جی اپنا خیال رکھئے گا اور ہم میں اب بات کرنے لگی ہوں اپنی جو ہے مدر لینگویج میں سرائکی میں سناؤ جی سرائکی بھین بھراو شکریہ توڑا اللہ حافظ